بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مینے پہلے آپ میں سے ٹائم مانگا تھا ماشاءاللہ آپ سب کو دیکھ کر کس کو خوشی نہیں ہوگی سب کو خوشی ہونی چاہیے جو میرے انانسر نے میرا تعریف کروایا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کچھ مبالغہ کر لیا ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کے گمان سے بڑھ کر بھی اچھا کر دے کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا کہ جب تمہاری کوئی تعریف کر رہے تو تم اس کو کہو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ جیسا میرے سے ان کا گمان ہے مجھے ان سے اچھا گمان اچھا بنا دے تو میں کچھ دینی باتوں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا بیس من در پاس ہیں میں چاہوں گا اسے میں اپنی بات مکمل کرلوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اٹھاتے ہیں تو اس کتاب میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا تو ہم کوئی بھی دعوے دار نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں تو سیلانی ملفے جو ہے نا وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے رمز سے تھامے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کوئی بھی غلط کام نہ کریں ہمارے پاس تقریباً چار ہزار کے آس پاس کا اشتاف ہے جس پہ چھے لاکھ روپے کا جو ہے وہ چاٹرہ کارڈن بھی ہے مونی تین لاکھ تک کی ہماری فیمل کام کرتی ہیں اس کا چار ہزار کا اشتاف ہے ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہر اشتاف اپنی نوکری پوری کرے کیونکہ ایک اسلامی قائدہ ہے کہ اگر آپ کہیں چھے گھنٹے کے ملازم ہیں نا تو چھے گھنٹے کا ملازم چھے گھنٹے کے اندر اپنا کوئی کام کریں ہی سکتا سوائے تین کام ہوکے لنج ٹائم نماز اور قضاء حاجت اس کے لئے اسے کوئی اختیار نہیں کیا اور کوئی کام کریں ہماری پالیسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹاف سے پورا کام لیں دیکھیں آج ہمارے بہت سے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ سرکاری ادعوے ملازمت کریں تاکہ کام کرنا نہ پڑے اور خالی ہم تنخواہ لیں تو اس کا رقصان کیا پتا ہے آپ کو اس کا رقصان میں آپ کو اسلامی طور پتا ہوں گا کہ اگر مثال کے طور پر میں کہیں ملازمت پر لگ گیا اور میری ذمہ دار ہے کہ تمہیں سو سترے روزرہ لکھنی ہیں یہ سو لائنیں کمپوز کرنی ہیں لائنیں اور تمہیں روزرہ سو رو ملیں گے مہینے کے تمہاری تین ہزار تنخواہ ہوئی تو اگر میں نے پورے مہینے میں تین ہزار لائنیں کمپوز کی تو میری تین ہزار تنخواہ بنتی ہے اور میں نے روزرہ دس لائنیں کم لکھی تو مہینے میں ہو گئے ستائیس سو تو تنخواہ اگر میں تین ہزار کی لوں گا میں نے لائنیں لکھی ستائیس سو پتا چلا کہ میری وہ تنخواہ جو ہے تین سو کی تنخواہ جو ہے وہ ناجائز اور حرام اسلام نے لکھ دی ہے کہ وہ تین سو آپ نے لینے کم لکھئے ہیں تو آپ تنخواہ ستائیس سو روپے لو تینہ درمت لو ونہ تین سو روپے تمہارے ناجائز ہوں گے اچھا میں نے لے تو لیے پھر اس کے لئے کیا ہے کہ میں جب اس کو اپنے حلق بتاروں گا نا تو تین سو روپے حرام کے جو ہے نا یہ میری آنکھوں کو بھی حرام کام کروائیں گے میرے ہاتھوں کو بھی حرام کام کروائیں گے نتیجہ طرح ہمارا معاشرہ اس وقت بری طرح سے اس مصیبت کا شکار ہے کہ وہ حلال حرام کو فراموش کر چکا ہے شاہد صاحب کا بے بڑا متقید بہت ہی میں نے آپ کو کبھی سنا نہیں تھا لیکن مجھے آپ سے بڑا پیار ہے کیونکہ آپ میرے پاکستان کے لئے ساکیب صاحب ایک دواتر میں آ گیا اس لئے کہ میں ہر پاکستانی سے پیار کرتا ہوں اور پاکستانی سے نہیں بلکہ مجھے حکیم لقمان کا نام آپ سب میں سنا ہے نا ماشاءاللہ اور قرآن پاکستانی سے بھی سوری لقمان موجود ہے حکیم لقمان کی اس بات کو منہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے کرنا بھی چاہیے ہو سکتا ہے آپ بھی کر لیں آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے محبت نہیں کرو اور لوگوں کی عزت نہیں کرو تو میری کوشی ہوتی ہے کہ میں جب اپنے ادارے پہنچوں لے تو جو جھانو لگا رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی سلام کرو کیونکہ وہ بھی میرا ادارے کا کام کر رہا ہے نا تو ہم چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ پیار کریں تو بات کر رہا تھا کہ سیلانی کے اندر چار ہزار کی آس باز کے شنافیں اس وقت کموں بیش لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر شناف چاہے چھے لاکھ تنخواہ لے رہا ہے چاہے بائیس دار تنخواہ لے رہا ہے وہ پورا کام کر رہا ہے اور اس کو تین کام ہوئے اختیار ہے بس نماز کا لنچ ٹاپ کا اور اس کے علاوہ اس کی قضاحجت بکیاں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اگر وہ کوئی کام کرے گا ہمیں پتہ چل گیا ہم کہیں گے یار سروٹ خدافیس ہمارے ساتھ اپنی چلس ہوگئے وہ موبائل سے کھیل رہا ہوا ہم نے دیکھ لیا ہم کہیں گے یار بس ہم سے اپنی چلس ہوگئے ہم آپ ہمارے پاس سات گھنٹے کے ملازم ہیں ملازم کے اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لازم کرنا تو ہم پھر اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ہر آبنیز کام لیں اب جب کام لیتے ہیں تو پھر کام اتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ سیلانی روزرہ تقریبے دو لاکھ افراد کا روزانہ کھانے کا احتمام کرتا ہے ماشاءاللہ دو لاکھ افراد اس پر تقریبے خرچہ آتا ہے اور اس پر پندرہ میلین پندرہ میلین کے اس پر خرچہ ڈیڑھ کرو ریلی خرچ ہے اور یہ سیلاب کے علاوے کی بات کر رہا ہوں سیلاب میں تو ہم پہنچ گئے تھے پانچ لاکھ تک ساکر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے بارے جب میں نے لوگوں بتایا کہ میں نے بچیس فاروقی کو بلایا ہے تو لوگ کے لیے لگے کہ یہ دو کھانا کھرانے کے لیے لوگ ہیں ان کو کیوں بلا لیے کھانا تو آپ بھی کھاتے ہو نا بھائی کھانا تو کھاتے ہو نا بلانے تو کیا ہر کی بات ہے اب سنیے کھانا کے ساتھ ہمارا کیا ویجن ہے ہماری کیا خواہش ہے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کا ایک بچہ بھی بے تعلیم نہ رہے ایک بچہ بھی اس تصور نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا کہ آج مونٹری سری سے لے کر ہم سیے تک کے لوگوں کو بلکل فی سبی اللہ پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ بی کہا مونٹری سری کے بچہ کہا سیے ہم لوگوں کو چارٹر اکاؤنٹ جو میرے انڈر کام کرتا چارٹر اکاؤنٹ اس کی چھے لاکھ تن کھا ہے ہم چارٹر اکاؤنٹ بھی ہیں وہ بھی فری پڑھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری تصور ہمارا تصور ہے کہ پاکستان کو کوئی بچہ بے تعلیم نہ رہے ہیں اچھا ہماری جو سویل انتظامیہ ہے اس میں چیف سیکیٹری بھی ہے ہوم سیکیٹری بھی ہے کمیشنر بھی ہے ڈی سی بھی ہے سب ہوتا ہے تو الحمدللہ سیلانی پاکستان کا یہ باہد دارہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی اطاع سے منفرد دارہ ہے کہ سی ایس ایس بھی ہم بلکل فری پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ اب آئیے اس سے بڑھ کر ایک ہم تعلیم دیتے ہیں پیسے کے ساتھ شاید صاحب وہ کوئی سی دیرے جو لوگ پندرہ لاکھ ترکہ لے رہے ہیں جو چارٹرہ کارڈٹ ہے کسی کی پتا لاکھ کن کا ہے کسی کی بیس لاکھ کن کا ہے کسی کی دس لاکھ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں ان کو ہم پڑھاتے ہیں مگر ان کو پیسے سے پڑھاتے ہیں کہ وہ غریب نہیں ہے چھوٹے عدلی نہیں ہے ان کو ہم ڈیٹا سائنس پڑھا رہے ہیں تو پتا چلا کہ ہمیں اللہ تعالی نے تعالی نے زمین سے لے کر افت تک پہنچا دیا اس لیے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی پاکستانی بے تعلیم نہ رہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب آجائیں ای کومرس پر ساکی صاحب نے ہمارا ہاتھ تھاما میں ان کا بہت مشکور ہوں ساکی صاحب کی زندگی میں بہت بڑا عجیب واقعہ ہوگا آپ نے میشت بھوٹ دیکھے ہوں گے اسیڈیم میں آپ کرکٹ کھیلنے کرکٹ کھیلنے بھی گئے ہوں گے اور تماشا ہی بن کے بھی گئے ہوں گے مگر ساکی صاحب نے ماشاءاللہ نیشتر ایسٹریڈیم میں پورے ایسٹریڈیم کے اندر جو بچے بھرے ہوئے تھے کبھو اس پچیس ہزار بچے ہوں گے کبھو اس پچیس ٹونٹی فائیف تھاؤزن لڑکے لڑکے ہوں گے ٹونٹی فائیف تھاؤزن پچیس ہزار آپ نے سپیچ کی پتا چلا کہ عام طور پر ٹیسٹ ہوتے ہیں کسی آڈیٹیرم ہو جاتے ہیں کسے آج ہمارا ہو رہا ہے اسلامباد میں کہ ہم پچاس بچوں پچاس ہزار بچوں کا اور ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں اور ہم ویبن موبائل پر ٹیسٹ لیشن کر رہے ہیں تو آج اسلامباد ٹیسٹ ہے پھر فیصلہ باد میں ہے پھر ہیدر آباد میں پھر کراچی میں یہ پچاس ہزار بچے ہیں اس پہ بھی ہم لے رہے ہیں اسٹریڈیم اس کا ہاکی اسٹریڈیم لے رہے ہیں تو جناب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ہر جگہ بچوں کو پڑھانا ہے تو ہم دودہ چودہ میں آگئے آئی ٹی میں اچھا سرزیا خان صاحب بھی ہے نا یہ ہمارے دوسرے ڈاکٹر قدید خان صاحب ہیں ما شاء اللہ ہمارے ڈاکٹر قدید صاحب قدید خان صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ ان کو جنت کے عالی درجہ تطاہ فرمائے جس طرح انہوں نے دنیا چھوڑ کر پاکستان کا رک کیا اس طرح سرزیا بھی جو ہمارے ہیڈ آب دا ایڈوکیشن ہے انہوں نے پانچ امریکہ سے ماسٹرز کیے اور پاکستان آگئے کہ مجھے کمانا نہیں ہے مجھے پاکستانی کو اخیال کرنا ہے مجھے پاکستان کو آگے لے جانا ہے یہ آئے یہ یہاں آگے پاکستان کے بادشاہوں سے ملے رشنف صاحب سے ملاقات ہوئی مادش صاحب سے ملاقات ہوئی مران خان سے ملاقات ہوئی کہیں بات بن نہیں سکی یہ ہمارے پاس نہیں آئے ہم ان کے باز گئے چل کر گئے ریکویشنے کی منتی کی گھر کے باہر کے بیٹھ گئے کہ سر آپ ہمارے پڑھاؤ ان کو ہم پر رہنا آگیا اور دو ادھا چودہ سے وہ ہمارے ساتھ آج تک ہیں آٹھ سال ہو گئے آج تک اس بندے خدا نے ہم سے ایک پینی بھی نہیں لی اور ہمیں وہ پڑھا رہا ہے کہ دنیا میں دنیا کی سب سے جدید آئیٹی کی تعلیم جو ہے معاشرہ سرزیا خان صاحب پڑھا رہے ہیں تو جناب اعلی ہمارا تصوری ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ آئیٹی سے ایک اومرس سے جو ہے روشناز بھی ہو فینزیاب بھی ہو اور پھر ہوگا یہ کہ جب ہمارا پڑوسی بھارت اگر سال کے ڈیر سو بلین ڈالر کما سکتا ہے صرف آئیٹی انڈسٹری سے تو کیا ہمارے پاس کوئی پرنی ہے کیا تو ہم نے نعرہ لگا دیا ہے کہ دیں انشاءاللہ ساکیف صاحب اور مل جل کر اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم دس لاکھ بچوں کو آئیٹی کین کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو پاکستان کو آپ اور مل کر ہر سال سو بلین ڈالر کما کے دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ میں مولانا صاحب کو تھوڑی دیر کی اور تکلیف دوں گا سٹیج کے پہ آنے کی انہوں نے نام لیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو کہ محسن پاکستان ہے اور آج انیبلرز مولانا صاحب کو ایک آنر پیش کرنا چاہتا ہے جو کہ محسن پاکستان کا ہے انیبلر کی جانب سے تو میں چاہوں گا فیصل حضر صاحب کو کہ پلیس مولانا صاحب کو محسن پاکستان کی شیل پیش کی جائے